ہلو فرینڈز اور پتہ یہ سبھی لوگ کیسے ہیں اور جیسے کہ آپ سبھی ویورز کو پتا ہے کہ تیاری چل رہی ہے ٹائم بھی خریب ہی آرہا ہے بس یہ ہی مہینہ ہے اگلے مہینے سے تو ان کے کبوتروں کو جال میں کرنا پڑے گا سیلیکشن ہو چکا ہوگا کبوتروں کا کہ یہ کبوتر اتنے دن پہلے سے اڑانے شروع کرنے ہیں کچھ روک کے اڑانے ہیں جو بھی کچھ ہے تو ویورز نوٹ تاریخ نومبر کی ڈیٹ رکھی گئی ہے جس میں ایک سو پانچ اڑیں گے اس کے علاوہ تیارہ تاریخ کو ایک کیاون کا آل یوپی کے دو ٹونیمنٹ ہے وہ ایک منڈل کا ہے مراتباد منڈل اور میرٹ منڈل والے ملکے اڑوا رہے ہیں اور ایک آل یوپی کا ہے تو وہ بھی اڑے گا اور اسی دن تیارہ تاریخ میں ہمیں ایک ٹونیمنٹ ایک کیاون کا بودھر ہوگا شہر کا اور رکھوا رہے ہیں دیکھیں تیہرہ ڈیٹ ہوتی ہے یا پندرہ ہوتی ہے وہ سب اسپانسرز جو ہوں گے ٹونیمنٹ کے وہ ریسائیڈ کریں گے فیلال روپ ریکہ رکھی گئی ہے اور یہ دیکھیں کبوتروں کی چنچلا ہٹ کبوتر کھلے ہوئے ہیں اور کچھ کبوتر اڑ کے آسمان بھی چلے گئے ہیں اور فیلال موسم جو ہے دو دن سے اسی طرح کا ہورایا کرونٹ لے رہا ہے بار بار تو جن بھائی کے کبوتر اگر آسمان جاتے ہوں تو فیلال ان کے پروں میں پنوار وغیرہ ڈال دے کیونکہ یہ موسم میں اگر آسمان بدلے گا موسم ایک دم بارش وارش ہوگی تو کبوتر وہ خطرہ ہے تو اب آپ دیکھئے یہ کبوتر کاشی بھائی میں آپ کو اوپر لے جا کے بھی شوق کراؤں گا اوپر لے جا کے آپ کو فوکس دکھاؤں گا اور دیکھئے جب اڑان کا وقت ہر یہ بات آتا ہم دو بھائی تو ہیں شوقین ہمارا تیسرا بھائی بھی پورا شوق انٹرس لیتا ہے اور اس بار اسی کی وجہ سے یہ ایک سو پانچ بھی اڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ہی اس نے کہا میں تو کیونکہ میں تو اپنے کام میں لگا رہ رہا ہوں بیزی رہ رہ رہا ہوں تو اکیلا بھائی جو ہے ہمارا وہ نہیں کر پاتا تو اس نے کہا کہ چلو میں بھی دیکھ لیا کروں گا اور اس کا اور بھی ہمارے جو ہیں شوقین مجاز مہد لے کے بھائی کے دوست ہیں وہ بھی آکے جاتے ہیں وہ پورا انٹرس لے رہے ہیں کبوتربازی میں اور پوری طرح سے اس طرح سے بہت ایکسائٹمنٹ میں ہیں کہ کبوت ایک سو پانچ کبوتر کی اڑان ہوگی اور جتنے ایک سو پانچ کبوتر کی اڑان ہوتی ہے تو بہت بڑا ایک ہمارے دوستوں کا یعنی بھائی کے دوستوں کا گروپ گھر پہ ہی سوتا ہے اس کی اچھا ہوتی ہے کبوتر اڑتے ہوئے دیکھنے کی جبکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کبوتر کی ایپی سی ڈی بھی نہیں جانتے اور جب وہ کبوتر اڑ جاتے ہیں تو صبح ہی صویرہ اپنے اپنی چھتوں پر کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہیں سے ہاتھ دکھاتے ہیں یعنی وہ بھی اتنا شوق رکھتے ہیں کہ اس دن انہیں اڑتے ہوئے کیسے کبوتر اڑتے ہیں ٹورنامنٹ میں اور اس کے بعد یہیں ہی رکھتے ہیں مطلب آ جاتے ہیں چھٹی لے لیتے ہیں اپنے کام سے اور یہیں بیٹھ کے پورے دن اڑاں دیکھتے ہیں پورے پورے دن اب انہیں بھی انٹریسٹ آنے لگا بڑے خوش ہوئے گی اس میں تو بہت مزا آتا ہے کیونکہ ہم نے پچھلی بار واتس ایپ گروپ جوڑ لیا تھا تو واتس ایپ گروپ میں سب کبوتر بات اپنے اپنے کبوتر کی اپ ڈیٹ دے رہے تھے کہ اب اس کا گراہ اس کا گراہ بہت کلوس فائٹ چلی تھی آپ کو شاید ویورز اگر آپ پہلے سے جڑے ہوئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی کلوس فائٹ چلی تھی اب پہنے چھے بجے میرے پانچ کبوتر بیٹھے جب میں فست ہو گیا پہنے چھے بجے ایک ساتھ گرے میرے پانچ اکتالیس پانچ چھوالیس پانچ باون ایسے کر کے دو دو کر کے اور اس نے مجھے فست کرا دیا اور جبکہ جو فائٹرز تھے وہ بہت تکڑی لیڈ لے کے آگے ہوئے ہوئے تھے بہت لمبے پٹھا رکھے تو انہوں نے کبوتر مگر ان کبوتروں نے پہنے چھے چھے گھنٹے لے پہنے بارہ گھنٹے لے لے کر آئے وہ کبوتر لگ بھگ نہیں ساڑھے گیارہ ہے ساڑھے گیارہ اور یہ ہندے کو زیا یہ ان کی بطولت ان دونوں کی بطولت انہوں نے ہی ذمہ داری لی کہ بھائی دیکھ رہے ہم کر لیں گے ساری بھاگ دوڑ ہم کر لیں گے اور یہ ہمارے شارع بھائی ہیں انہیں تو سب لوگ جانتے ہوں گے بجنال میں یہ بھی بھائی ہر سال آتے ہیں اور یہ بھی اس بار پھیڑ لگے ہوئے ہیں کاشی بھائی ہیں ساتھ میں اور بھی چک لوگ ہیں جو کی شوق رکھتے ہیں دیکھیں میں اس سائٹ سے یہ دیکھیں فوکس یہ اوپر سے کھڑے ہوگے دکھائے اوپر کے کبوتر بھی ہیں تو فرنس آپ کو میں شوق کراتا رہوں گا جیسے زیادہ ٹائم ملتا رہے گا اور پکڑ کا آگلے مہینہ پکڑ کا ہے اور بھی میں پوری طرح سے میرا مین فوکس جب بھی میری چھٹی رہ ہوگی کیونکہ اگلے مہینے دیوالی دشہرہ اور بھی بہت ساری چھٹی ہے کم سے کام آٹھ دس چھٹی ہے تو ہیں سرکاری اس کے لئے اتوار کی دو تین چھٹی ہیں دو اکتوبر کی چھٹی ہوتی کوئی دن اتوار ہے تو فرنس میں آپ کو بھرپور ویڈیو بناوں گا اس میں میں ویڈیو ہی پورے ہفتے کی ویڈیو ایک ہی دن بنا لیا کروں گا کوئی پورے دن کبوتر وازی ہوتی ہے جو بھی کچھ ہے تو فرنس آپ کا بہت شکریہ بہت اچھا تین کیو